بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا و اذکار کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آج کی میری ویڈیو کا انوان ہے چھے لاکھ سیٹوں والا برک رفتار ہوائی جہاز تو ناظرین کیا کوئی ایسا جہاز دنیا میں ہے جو چھے لاکھ سیٹوں کے ساتھ اور مہینوں کا سفر منٹوں میں کرے اور اس پر دنیا کی ہر آسائش بھی موجود ہو تو ناظرین محترم یہ بات ایک حقیقت ہے سخت سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھا وہ ان تمام خصوصیات کا حامل تھا تو ناظرین ویڈیو پر جانے سے پہلے جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چھین لاکھ سیٹوں والا برک رفتار ہوائی جہاز تو ناظرین تفسیر ابن کسیر میں آیا ہے کہ تخت سلیمان جو ہوا میں اڑا کرتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا ہوا تھا جس پر وہ خود مہا اہلیان سلطنت اور معا لشکر اور آلات حرب کے ساتھ سوار ہو جایا کرتے تھے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم و شان اور وسیع و عریض تخت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی یہ ہوائی تخت صبح سے دوپیر تک ایک مہینے کی مسافت تیہ کرتا تھا اور دوپیر سے شام تک ایک مہینے کی یعنی ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے تیہ کی جاتی تھی تو ناظرین ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا ہے کہ اس تخت پر چھین لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جس پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھا کرتے تھے پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اس عظیم و شان تخت کو اٹھائے اور جہاں کا حکم دیا جاتا تھا وہاں جا کر اتار دیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے دائیں بائیں کچھ بھی نہ دیکھا کرتے تھے اور اپنے عمل سے توازو کا اظہار فرماتے تھے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اختتام پر لائک کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ